نانی جان کے اکیس گھریلو ٹوٹکے اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے دس پندرہ منٹ پہلے لیمو کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈال کر پکائیں تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھوئیے اور خوب رگڑیں برتن چمک اٹھیں گے کسرت استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے اس کے لیے ایک بڑے سے ٹپ میں برتنوں کے حساب سے دو بڑے چمچے کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن اس گرم پانی میں بھگو دیں نتائج حیران کن ہوں گے ہاتھی دان سے بنی ہوئی مسنوعات اکثر زرد پڑ جاتی ہیں ایسی چیزوں کو شیشے کے برتبان میں رکھ کر سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیں ان کی زردی ختم ہو جائے گی پیاز کوٹ کر سونگنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے پودینے کی ڈنیا یا لیمو کے چھلکے کپڑوں اور کتابوں میں رکھنے سے کیڑے ختم ہو جائیں گے موسمِ گرمہ میں تکیہ میں اگر تھوڑا سا کافور ملا دیا جائے تو اس سے تکیہ تھنڈا بھی ہو جائے گا اور کھٹمل بھی نہیں پڑیں گے بارش کے موسم میں گھر میں لوبان کی دھونی ضرور دیں اس سے سیلن ختم ہو جاتی ہے بیڈی شیٹ کو کلف لگا کر بچھانے سے سلوٹیں نہیں پڑتی اور زیادہ دن ساف رہتی ہے اگر کپڑوں پر چکناہٹ لگ جائے تو اس پر خوب پاودر چھڑک کر استری کر لیں اور پھر واشنگ پاودر سے دھولیں بعض دفعہ مہندی ہلکی رہتی ہے جب مہندی سوک کر جھڑ جائے تو اس پر پان میں استعمال ہونے والا چونہ لگا لیا جائے تو مہندی کا رنگ تیز ہو جائے گا